تو عوید نرمان کا خلاف دلی نگر نگم کا بلڈوزر جنکپوری ڈسٹرک سینٹر میں بھی گرجہ جہاں ایک بار کے آگے کیے گئے عوید نرمان کو ایم سی ڈی نے دھوست کیا ہے دلی میں عتی کرمن کے خلاف ایم سی ڈی کی کارروائی لگتار جاری ہے جہانگیر پوری سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب جنکپوری تک جا پہنچا ہے اس وقت ہم دلی کے جنکپوری ڈسٹرک سینٹر میں کھڑے ہیں جہاں پر ایک بار پر آج ایم سی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے یہاں سے عوید نرمان کو ہٹایا ہے نگر نگم کی کرمچاریوں نے یہاں پر پہنچ کر جو آگی شیٹ تھا جو عوید طریقے سے illegal construction تھا اسے ہٹایا گیا ہے میرا نام انیل ہمیں کسی برکار کا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا ہے صرف دس منٹ کے اندر انہوں نے اپنی کارروائی کر دی گئی ہے نوٹس دیا گیا ہوتا تو یہ سب کرنے کا موقع نہیں دیتے ہم ان کو کیوں کہ اتی کرمنٹ نہیں آئی ہے آپ کو اپنی طرف سے بات رکھنے کے لیے کوئی بھی کسی پرکار سے وقت نہیں دیا گیا نوٹس نہیں دیا کوئی نوٹس نہیں دیا گیا اور آ کے سیدھا انہوں نے توڑ فور شروع کر دی دو سال ہو گئے ہمیں کم سے کم کم سے کم دو سال ہو گئے ہیں ہمیں ہمیں یہاں پر کام کرتے ہوئے کبھی کسی پرکار کوئی بات نہیں کری گئی اس پرکار کے بارے میں تو آج جب کاروائی ہوئی تب بھی آپ سے اس بار میں کوئی بات نہیں کی گئی کوئی کانٹاٹ نہیں کیا گیا کسی کی بھی طرف سے سیدھے آ کے بس سیدھا توڑنا شروع کر دی گیا گاڑی نہیں ہٹی تو کرین سے گاڑی ہٹا دی گئی جبردستی اور سیدھا توڑنا شروع کر دیا گیا اگر ہمیں موقع دیا جاتا تو یہ سب چیزیں ہوتی ہی نہیں ہم اس کو پہلے ہی ہٹوا دیتے نہ نقصان ہوتا ایک ایجنسی کے رپورٹ بھی یہ بتاتی ہے کہ دلی میں اسی سے نبے پرتیشت جو نرمان ہے وہ اوید ہے تو کیا پوری دلی میں یہ ابھیان چلایا جائے گا جو جو اوید قبضے ہیں انہی اسی پرکار سے ہٹایا جاتا رہے گا یا پھر یہ سب کچھ کسی اور دوسرے کارن کی وجہ سے ہو رہا ہے وجہ کیا ہے یہ بعد میں ہی صاف ہو پائے گا لیکن تیز گرمی بڑتی مہنگائی کے بیچ جہاں عام آدمی بے روزگاری سے پریشان ہے وہاں پر اس طرح کی کارنوائی سے وہ لوگ اس وقت پریشان ہو رہے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ان کا نرمان illegal ہے اوید ہے اور کبھی بھی mcd جو ہے ان تک پہنچ سکتی ہے اور ان پر بھی کارنوائی ہو سکتی ہے کیامرمند جیتو کے ساتھ میں کائنات انساری خبر فاسٹ وہ نگم کا بلڈوزر جس باہر کے باہر گرجہ وہاں سرکشہ مانکوں کے اندیکھی تو دیکھی گئی ساتھی کارنوائی سے پرہاویت لوگوں نے بنا نوٹس کارنوائی کی جانے کی بات کہی ہے چلینڈر پٹنے والا تھا چلینڈر لگا ہوا تھا بول لاؤں پر بھی نہیں مان رہا جب اس وقت پھر بھی چلینڈر ہٹوایا ہوں بجلی کا سوٹ لگ رہا ہے پورا کرنٹ پورا آرہا ہے ہم لوگ بچ گئے ہوں کرنل سے پھر بھی موقع نہیں دیا جو بجلی کا ٹار بند کرنوں بٹن اتنا بھی موقع نہیں دیا بچ گئے ہم کرنٹ لگتے لگتے پورا سوٹ ہو گیا ہتار اندر آیا اچانک توڑنا شروع کر دیا کوئی موقع نہیں دیا ہٹانے بند کرنے کا کچھ آپ کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے کیا والا ہے ہم لوگ کم معلوم نہیں تھا یہ سب اچانک سے ہو گیا ہے وہ سڑک کنارے چائے اور کھانے کا ٹھیلہ لگا کر اپنا اور دوسروں کا پیٹ بھرنے والے رہڑی فڑی چالک بھی ام سی ڈی کی کارروائی سے اچھوٹے رہے عوائد بتاتے ہوئے نگر نگم نے ان کے سامان کو بھی نہیں بکشا حالانکہ رہڑی فڑی چالکوں کا کھینہ تھا عوائد بتا کر ان پر جو کارروائی کی گئی ہے نگم کی طرف سے یہ جس طرح سے ان کی طرف سے کہا گیا کہ ان پر جو کارروائی کی گئی ہے اس کے پیچھے یہی کہا گیا ہے کہ یہ سب عوائد طریقے سے آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا عوائد نرمان کو دھوست کیا گیا وہی پر فٹپات کنارے کھڑے جو رہڑی چالک تھے اور ٹھیلے پر کھانے کا سامان لگاتے تھے کھانا کھلاتے تھے لوگوں کو ان کے سامان کو بھی یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے کئی ٹھیلوں کو اٹھایا گیا ہے رہڑیوں کو ہٹایا گیا ہے حالکہ یہ جو یہاں پر جن کا سامان ایم سی ڈی نے اٹھایا ہے ان کا کچھ اور ہی کہنا ہے کہ وہ illegal کسی بھی طریقے سے نہیں تھا سر میرا نام پرمود رائے ہے سر ہم لوگوں کے لائسنس سوزن سب ہے مر ہم لوگوں کو جو ہے سو لگانے نہیں دیتے ہیں کس چیز کا ٹھیلے لگاتے ہیں ہماری ٹی سٹال ہے لائسنس تھا ہاں جی لائسنس ہماری سروی بھی ہو رکھا سبچی ہو رکھا پھر بھی ہم لوگ جو ہے سو یہاں پہ رہتے ہیں جو انہرکل ہے وہ اپنی موقع کو پیدا اٹھا لیتے ہیں ہم لوگوں کو سب چیز راتے ہوئے پر ہم لوگوں کو پیدا نہیں ملتا ہے میرا لائل پورا لائل ہے میں آج کم سے کم 35 سال سے لگا رہا ہوں ریڑی چھولے کلچے کی میری ریڑی ہے 35 سال سے آپ یہاں پر سر بھی ہماری ہو سکتے ہیں بار بار ہمارے لئے بھاگنا پڑتا ہے سامان توڑا جاتا ٹی وی ٹی وی سی کے ممبر سے کیا مطلب ٹی وی سی کے سروی ہوگا تھا ہمیں اتنے پرانے ہمارے پاس پرانے کاغج بھی ہیں چالان بھی بہت کٹے ہوئے ہیں لیکن ہمارے بھی کوئی سبدہ ہی نہیں ہے یہ بتائیے ٹی وی سی جو ہے کس طرح سے سروی کرواتا ہے کیا فائدہ ہے اس طرح سروی یہ کروائے تم کتنے پرانے ہو تمہارے پاس چالانے کاغج ہیں کہ نہیں ہیں جو پرانے ریڑی چالک ہیں پٹی ان کو سرکار نے اپنی طرف سے لائسنس چھوٹ دی تھی کیا آپ لگائی ہے لائسنس کب سے ملا تھا لائسنس گئے سر بے کردی ہماری وہ دے دیا ہاں میں تم لگاتے ہو لون بھی اٹھایا ہے بینک سے لون بھی دلوائے رکھا ہمارے لون بھی دلوائے سرکار نے لون دلوائے لون بھی ہمارے ملے لون ہم کہاں سے بھریں گے مہینے میں تین باری اٹھا کے لئے جاتے ہیں ہمارے لئے سامان کا نقصان ہوتا ہے بنا ہوا مہینے تین چار باری ہمارے لون بھرے تو بھرے کہاں سے کسی نے دسیار کو اٹھا رہا ہے کسی نے بیسار کو اٹھا رہا ہے تو اس کے لئے کوئی سبیدہ نہیں ہے گریباد میں ہم لگا دردر کی تھوکر کھا رہے دردر کی ہر طرح سے میرم پرسانیوں کیا باتا ہے کئی طرح کی پرسانیوں ہوتی ہے یہاں پر جس سرٹیفیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے کس طرح سے سنڈرکشن جو آپ کو مل جاتا ہے اس ترمام اس میں لوکیشن ڈالا ہوا ہے آپ کی جگہ سے وارڈ نمر ڈالا ہوا ہے جو پندرہ اس کا ہے اس میں یہ سب چیز ہے لیکن اس کا کوئی بھی ہم لگا پرسانیوں ہم لگا جیسے آج بھی ہمیسا پرسانی رہتے ہیں صاف طور پر ان کا کہنا ہے کہ اس سفلتہ کا بھی کوئی فائدہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ جو سرٹیفیکٹ ملا تھا اس کی بھی کوئی کہیں پر سنوائی نہیں ہے اسے بھی مانا نہیں جا رہا ہے مصی ڈی اس سرٹیفیکٹ کے تحت یہ ایک گیارنٹی کم سے کم یہاں پر ملتی تھی کہ آپ کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوگی پریشان نہیں کیا جائے گا لیکن اس گیارنٹی کو کہیں بھی استعمال یہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں اب ان کا صاف طور پر کہنا ہے رہیٹی پٹی چالک والوں کا کہ اب اس کارروائی کی ویروت میں ایم سیڈی کا گھیراو کریں گے اور اگر تب بھی بات نہیں سنی جاتی ہے تو سرکار تک اپنی بات پہنچانے کے لیے جو بھی طریقہ اپنانا ہوگا وہ اپنائیں گے کیمرمنٹ کیمرمنٹ جتندری کے ساتھ میں کائنات انساری خبر فاسٹ